ہلو فرنڈز السلام علیکم تو آج ہم رسمالائی بنائیں گے لیکن تھوڑا سا ٹویز دیں گے رسمالائی کو نارمل رسمالائی تو اسے اپنے بہت بار کھایا ہوں گا بنایا ہوں گا لیکن اس طریقے سے رسمالائی کو آپ شائع کریں آپ کو بہت پسند آئیں گے اور اگر ویڈیو بھی پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر کے قریب دودھ لیا ہے دودھ کو پہلے ہم اُبا لیں گے اب دودھ کو فارنے کے لیے ہمیں وینیگر یا نیمبو کی ضرورت پڑیں گی تو یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب وینیگر لیا ہے جو ہم چائنیز میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے پاس وینیگر نہیں ہے تو آپ لیمن جوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون وینیگر اور دو ٹیبل سپون کے قریب ہی پانی تو یہاں پر دیکھیں دودھ بھی بوائل ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے گیس کا فلیم آف کرنا ہے اس کے اندر جو بھی ایر جمع ہوتی ہے بس اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے سارے ایر کو نکال لینا ہے پھر ہم نے جو ابھی وینیگر کا پانی بنا کر رکھاتا اسے اس طریقے سے ڈال دینا ہے اور دو چمچ وینیگر دو چمچ پانی ہی آپ نے ایر کرنا ہے ایک دم ایک دم برابر سے آپ کے رسمانائی بن کے تیار ہو جائیں گے دیکھیں اس طریقے سے دودھ پھٹنے لگا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دودھ بہت اچھے سے پھٹ چکا ہے گرین کلر کا پانی تھوڑا الگ ہو چکا ہے اب آپ کو لگے کہ اور دودھ نہیں پھٹ سکتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک باول لینا ہے باول کے اوپر اس طریقے سے چھنی رکھیں پھر ایک ساف سترہ کپڑا رکھنا ہے اس طریقے سے چھینے کو چھان لینا ہے دو سے تین پانی سے ساف سترے پانی سے آپ نے چھینے کو دھو لینا ہے تاکہ جو اس کی کھٹا سے وہ نکل جائے اور دیکھیں اس طریقے سے آپ نے نیچوڑنا ہے یہاں پر آپ نے جب تک یہ دھا نکل رہی ہے تب تک ہی نیچوڑنا ہے نہیں تو وہ ایک کمپلینڈ ہوتی ہے کہ پچک گئے چھینہ رسمالائی پچک جاتے ہیں یا صحیح سے نہیں بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی وجہ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب تک اس کی دھا نکل رہی ہے تب تک ہی پریس کر کے آپ نے اسے اچھے سے نیچوڑ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچوڑنا بند کریں اور اس طریقے سے آپ نے بسی سے اس طریقے سے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ایکسٹر وارٹر ہے وہ نکل جائے تو یہاں پر دیکھیں ایک دم اچھے سے میں نے نیچوڑ دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہتیلی کا استعمال کرنا ہے یہ ہاتھ کا یہ جو پاٹ ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اچھے سے گوندنا ہے جس طریقے سے ہم آٹے کو گوندتے ہیں اس طریقے سے ایک دم سوفٹ اور سپونجی اپنے رسمالائی بن کے تیار ہوتے ہیں تھوڑا سا وقت لگیں گا لیکن بہت ہی زبدس رسمالائی بن کے تیار ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھینے کی جو کنسسٹنسی ہے وہ الگ ہو چکی ہے ایک دم سوفٹ ہمارا چھینہ بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی تھوڑا سا اور قصر باقی ہے تو اس لئے میں نے اور ایک منٹ کے لیے اچھے سے چھینے کو گوند مل لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں وہ ایک دم سوفٹ اور سپونجی بنتے ہیں توڑتے نہیں ہیں اور جو ہلوائی لوگ ہیں وہ بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں کونسٹرچ کا جس کی وجہ سے ان کے ایک دم پرفیکٹ رسمالائی بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ابھی ہم انگوری رسمالائی بنا رہے ہیں اس لئے جو میں رسمالائی ہے وہ بہت ہی جو پیڑا ہے میں بہت ہی زیادہ چھوٹا بناوں گی کیونکہ جب ہم اس کے شکر کے پانی میں جب ہم ابالیں گے تو وہ اپنی سائز سے ڈبل ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے رسمالائی بنا کے رڈی کر دیا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک برطن لینا ہے اس میں دیڑ کپ کے قریب آپ نے شکر ایڈ کرنا ہے اور دو گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے ہم زیادہ کونٹیٹی میں پانی بنائیں گے چاشنی بنائیں گے کیونکہ جو رسمالائی ہے وہ بعد میں دبل ہو جاتی ہے سائز میں تو یہاں پر دیکھیں جب اچھے سے اس طریقے سے بوئل آئے اور یہاں پر گیس کا فلیم ہائی ہی رہیں گا بلکل بھی لو فلیم نہیں کرنا ہے ہائی فلیم کے اوپر اس اُبالتے ہوئے چاشنی کے اندر ہی آپ نے رسمالائی کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے چھے سے سات منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں رسمالائی کی جو وہ کنسسٹنسی ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور اپنی سائز سے دبل ہو گئے ہیں تو یہاں پر ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک دم چلڈ وارٹر لینا ہے ایک دم تھنڈا پانی لینا ہے اس میں سارے رسمالائی کو آپ نے اس طریقے سے ڈالنا ہے ایک دم پرفیکٹ بنے ہیں اس لئے نیچے بیٹے ہیں رسمالائی نہیں تو اوپر تیرتے تھے اب یہاں پر پانی میں آپ نے چھے سے سات منٹ یا دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم دیتے ہیں اسے ایک ٹویسٹ ابھی ہم ربڑی بنائیں گے نہیں ربڑی کا بلکل بھی ٹینشن نہیں ہے یہ بنانے کا مینگوز لے اس سیزن میں تو ہر کسی کے گھر میں مینگوز آویلیبل ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا ایک مینگو کو کٹ کیا ہے اس کے اندر ابھی آپ چاہے تو یہاں پر مینگوز لشکا بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ دیڑ بڑے چمج کے قریب شہر ڈالے شکر ڈالے اپنے حساب سے میں نے ایک کپ کے قریب شکر ڈالا ہے اور یہاں پر آدھا گلاس کے قریب دود ڈالیں گے اور تین سے چار یہاں پر میں نے کسر کے دھاگے ڈالا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے پیس لینا ہے یہاں پر دیکھے کنسسٹنسی تھوڑی سی تھک رہ گئی ہے تو میں نے اور تھوڑا سا دود کا استعمال کیا ہے اور الائچی پاوڈر ایک ٹی سپون کے قریب ڈال کر اچھے سے پیس لے اب آپ دیکھ سکتے ہیں رسمالائی بہت زبردست بہت سپونجی بن کے تیار ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ چلڈ وارٹر میں چھے سے آٹھ منٹ کے لیے آپ نے ڈال کر رکھ دینا ہے اس کا جو شیپ ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے ابھی جو ہم نے مینگو کی جو ربڑی بنائی ہے اس کی کنسسٹنسی آپ اپنے حساب سے فکس کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو گاڑا چاہیے یا پتلا چاہیے میرے بچوں کو تھوڑا سا گاڑا پسند ہے اس نے میں نے گاڑا رکھا ہے رسمالائی کو اس طریقے سے مکس کریں اور اس طریقے سے ڈیفرنٹ ٹائپ کی رسمالائی بنا کر آپ ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئیں گی جس طریقے سے آپ کو گانش کرنا ہے اس طریقے سے آپ گانش کریں میں نے پستے سے گانش کیا ہے اور فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھیں چلڈ چلڈ آپ نے اسے سرف کرنا ہے بہت ہی زبدس رسمالائی آپ کی بن کے تیار ہوں گی بچوں کو تو بہت پسند آئیں گی اور اگر آپ کو بھی پسند آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں کمنٹ سکر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسی پی کیسے لگی چلو بھائی